قریب دو دشت پہلے تک پریوار کے گزر بسر کے لیے میلہ ڈھونے والی الور کے حضوری گیٹ کے ساتھان پریوار کی مہیلہ اوشا چومر مہیلاؤں میں بدلاؤں کی شروعات کا قارن بنی ہے سن 2003 میں اوشا نے نئی دشاہ سنسان سے جب کر نیکے وال خود نے میلہ ڈھونے کا کام چھوڑا بلکہ اپنے سماج کی پتیک مہیلاؤں کے لیے پرتزرچن بن انہیں اس کارے سے مکت کر آیا اوشا چومر اب پتنسری سے سمبانیت ہو کر آلور کا گورہ بن چکی میلہ ڈھونے کا کام کرتی تھی بچپن سے سات سال کی تھی میں تو ممک ساتھ جاتی تھی میں کیا ہمارا سبھی لوگ جاتے ہیں لڑکیاں سبھی یہ سیکھتی ہیں کیونکہ سسرال ہوں کو یہی کام کرنے کو ملتا میلہ ڈھونے کا تو بس میں وہی کام ممک ساتھ جاتی تھی اور سیکھتی تھی جیسے کہ اگر جب کام کرتے تو اوپر سے کھانا دینا اوپر سے پانے پلانا پیسے پھیک کے دینا اور ایسا مطلب چھو اچھو کرتے تھے وہ لوگ تو بس وہی جندگی ہم لوگوں کی کاٹ رہے تھے اور جی رہے تھے اسی جندگی میں تو وہی پتنے ہم لوگوں کیس طرح سے بھاگے بدلا اور ہے ڈوکٹر پاٹک بیندی سر پاٹک جی سولار انٹرنیشنڈ کے وہاں سنستا پاگو تو وہ یہاں پر آیا ہے آلور راجستان میں اور وہ جو اپنے ہاں پر مہل چوک ہے تو یہاں پر آئے گاڑے میں سترے تو سومنے لیڈیس کوئی تو لیڈیس جا رہی تھی میں لڑوں کے اور کوئی لیڈیس آ رہی تھی تو وہ پوچھنے لگے کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہو بھائی اب دیکھ کبھی سوال تو ہم سے کسی نے کیا ہی نہیں تھا کہ بھائی یہ کام تم کیوں کرتے ہو تو ہم نے کہا بڑا جیو آدمی ہے کہ یہ پوچھ رہا بھائی یہ کام کیوں کرتے ہو کیونکہ ہمارے تو یہ سماجے پرمپر چلے آلتی پیڑی دھر پیڑی میلہ ڈھونے کا تو وہ یہ کام ہم بھی کر رہتے ہیں تو سامنے کہا کوئی اچھا کام کرنے کے لیے دو تو کیا کرو گے ستہ گولی ڈوکٹر پاٹک جی نے تو ماں پر سب سے پہلا ہم لوگوں کو جیسے کی ساپ سپائے کے بارے میں ہم لوگوں کو سمجھائے کہ اچھے سے رہنا چاہیے صبح صبح نہ دو کے پوچھا پاٹ کرنا چاہیے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جیسے جبے پاپڑ اچار کوٹن کے باتتیاں جھوٹ ویگ پالر کا کام تو ہم لوگ یہ سب کرنے لگے تو پھر ہم نے جیسے سامنہ بنانے لگے پاپڑ اچار تو ہم نے ڈوکٹر پاٹک جیسے کہا کہ سر سامن تو ہم بنا لگے اس کو کھری دے گا کون تو انہوں نے کہا تم سامن تو بناو سامن تمہارا میں کھری دے گا سوڑک کھری دے وہ پورا خرید رہے لیکن وہ بھی آج جو ہم بنا رہے سامن کو خرید کے لے کے جاتے ہیں اور وہ ہی کھا رہے ہیں پہلے کیا تھا یہ سب سے پہلے جب تک یہ سوچال نہیں بنواتے ڈوکٹر پاٹک جی تو ہم لوگوں کی جندگی کبھی نہیں بدلتے ہم نے کہا سر جیسے کہ میں نہ چھوڑا تو دوسری نے پکڑا دوسری چھوڑا تو تیسری نے پکڑا تو انہوں نے کیا کر ہر گھر میں سوچالیں بنواتے ہیں تو نہ کوئی کام ایسا ہے ملڈ ہونے کا نہیں کوئی کرتے درے لیڈیز ہمارے یہاں پر تمہا پر اچار پاپڑ جب پالک کام کوٹنگ کے بتیاں جھوٹ ویک سب کرتے